السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سیزیو میں ہم سورت الملک کے بارے میں پڑھیں گے سورت الملک ملک تیس آیتوں پر مشتمل قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے لیکن یہ وہ عظیم اور بابرکت سورت ہے جسے مانعہ اور منجیہ کہا گیا ہے یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بجاتی ہے اور اس کے لئے نجات کا ذریعہ بنتی ہے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علیہ فلامیم سجدہ اور سورت الملک پڑے بغیر نہیں سویا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ہر رات کو سورت الملک پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے عذاب قبر سے بچائے گا حدیث کے راضی کے ہم لوگ نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس سورت سورت الملک کو سورت المانعہ یعنی بچانے والی سورت کہا کرتے تھے اور یہ سورت کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے کہ جس نے بھی بھی سورت کو حقرات میں پڑا اس نے بہت زیادہ اور اندہ اجر جمعایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے لائم میں اپنا خیمہ ایک قبر پر لگا دیا تو قبر میں کسی شخص کی سورت الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی یہاں تک کہ صاحبِ قبر نے مکمل سورت آخر تک پڑھ کر ختم کر دی وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سورت الملک مانعہ یعنی عذاب کو روٹنے والی منجیہ یعنی نجات دینے والی ہے یہ آدمی کو عذابِ قبر سے نجات دیتی ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاعت نقل فرماتے ہیں تیس آیتوں پر مجتمع قرآن کریم کی ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک شخص کی سفارش کی تو اس کی مغفرت فرما دی گئی اور وہ صورت الملک ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاعت نقل فرماتے ہیں بے شک قرآن کریم میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے بارے میں استغفار کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور وہ صورت الملک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ صورت الملک ہر مومن کے دل میں محفوظ ہو موسیقی موسیقی موسیقی